موسیقی اچھا عوام اخبار نے ایک بار آپ کو بہت مشہور اخبار تھا جیہا عوام اخبار بہت مشہور لائنپور کا فیصل آباد بنا اس نے ایک آپ کی تصویر آپ نے ٹیلنٹ ایوارڈ جیتا تھا اور اس نے شاید آپ کو یاد ہو اس نے آپ کے ساتھ گلوکار لکھا تھا اور آپ نے احتجاج کیا تھا میرے نال گلوکار کیوں لکھیا گیا ہے میں نے کہا تھا کہ قوال لکھیں اور کیونکہ ہمارا جو ایک خاندہ نہیں ایک وہ ورسہ ہے وہ تو قوالی ہے یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے جس کو آپ انڈوز کر رہے ہیں اور اسی کی دیکھیں نا اسی کے حوالے سے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ایوارڈ ہوئی یہ میری والدہ کی دعاوں کا نتیجہ ہے استادوں کی خدمت کا نتیجہ ہے یہ بس اللہ کا کرم ہے اچھا ہم ابھی فیصلہ باد میں ہی رہتے ہیں قبر کہانی سلسلہ ہے تو اس میں نصرت فتح علی خان صاحب کی قبر پر بھی مجھے حاضری کا شرف اچھا باو ماشاءاللہ اس وقت اس پر مقبرہ نہیں بنا ہوا تھا لیکن اب اہلیان فیصلہ باد کہتے ہیں کہ آپ نے مقبرہ بنا دیا ہے یہ ذرا بتائیں ہاں جی اسی سال میں ہم نے جنوری میں اس کی سنگے بنیاد رکھی تھی مزار نصرت کی اچھا اور ایک لوگوں کے بھی یہ خواہش تھی کہ جس طرح سے پہلے تو گورنمنٹ نے اس وقت کی گورنمنٹ نے مزار کو بنایا تھا اور وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اس میں بلکل ایک مضبوط جو کام ہوتا ہے وہ شاید نہیں تھا تو پھر میں نے سوچا کہ گورنمنٹ نے تو اپنا فرز ادا کیا ہے تو یہ میرا بھی تو بنتا ہے بلکہ بنتا ہی میرا ہے تو یہ کوئی مطلب ایسے ہی لا وارس لوگ تو ہیں نہیں ہیں ان کے اللہ رکھے وارس ہیں تو بجائے کے حکومت کو سوچنے کے گورنمنٹ کو سوچنے کے ہمیں سوچنا چاہیے یا ہم نے سوچتے تو کم از کم مجھے تو سوچنا چاہیے بہت بہت خوبصورت بات ہے اور پیونکہ وارسین ہی اپنے آبا کی جو قبرے ہیں ان کی یادگاریں جو ہیں دیکھ رہے کرتے ہیں اچھا بچپن میں آپ کو پیانو بجانے کا بھی شوق تھا بڑی بات ہے آپ کو پورا ایک آپ نے عمر کرا ہوا ہے میں ڈاکٹر راہت فتی علی خان صاحب سے جنگے آیا ہوں تو میں ہوم ورک ہی کر کے آیا ہوں جی مجھے ابھی بہت شوق ہے اور میں نے اپنے روم میں پیانو جو ہے ایک نوٹ کانٹ سے گرین پیانو ایک کبرڈ پیانو جو ہوتا ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے میں اس کو اپنے میوزک کے لیے کچھ کمپوزیشن ہو میں اس کو دیکھتا ہوں اور بجاتا ہوں حتیٰ کہ میں نے اس کو پیانو جیسے پیانو سیکھتے ہیں میں نے وہ نہیں سیکھا ہوا میں نے جو ہارمونیم ہے میں وہ ہی وہ بھی پتہ نہیں صحیح طرح سے میں اس کو بجا سکتا ہوں کے نہیں بجا سکتا ویسے تو بہت سارے بڑی ہارمونیم پلئر ہیں جیسے میرے والد صاحب اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوا اسی طرح سے ہم بھی نہیں ہیں تو وہ جو لیول ہے وہ اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا تو اس ساتھ تک ہی بسے اپنی کمپوزیشن کو دیکھ لیا پھر وہ پیانو کو دیکھ لیا خان صاحب جو ہے نوسط فتیلی خان صاحب وہ بڑے مجھے انہوں نے شوق بیدا کیا جب انہوں نے کوئی کمپوزیشن بنانی راحت جاؤ کی بورڈ لے کے آ جاؤ کی بورڈ لے آئے ہیں اب وہ تم ریدم اس کا سیٹ کرو پیٹرن بناو اس کا وہ میں نے وہ بنانا ایک ایکسرسائز مینٹلی انہوں نے مجھے پرپیر کیا کہ آگے آنے والا جو ٹائم ہے یہ یہ ہی ہے تو پرپیر یو سل بلکل صحیح ہے اچھا یہ کمالی کی روایت دم کیوں توڑ رہی ہے کیا مجھا اس کی قوالان کا جو لاعلمی ہے اس کا نتیجہ ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں دل لگی بول جانی پڑے گی قوالی ہے حالانکہ یہ قوالی نہیں ہے یہ ایک غزل ہے جس کو قوالی انگ میں کمپوز کیا گیا جو قوالی ہے وہ ہے اقوال ذریعہ کا بیان کرنا اپنے راغوں کے ذریعے اپنے سر کے ذریعے یہ ہوتی ہے قوالی جیسے حافظ شرازی کا کلام شیخ سادی کا کلام غالب شاید ہم نے ابھی ان کو شاید میں نے اور یوسف سلاودین صاحب نے ان کا میں ذکر ضرور کروں گا کہ غالب کو قوالی فارم میں انہوں نے پہلی بار متعارف کرایا ہمارے ذریعے تو یہ بہت ایک بڑا کریڈٹ ہے قوالی کی فیلڈ میں کیونکہ علم ہونا چاہیے یہاں پہ علم تھا سامنے آپ کے قوالی وہ نئی ہو کے سامنے آگئے دل سے تیری نگاظ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک نظر میں رضا مند کر گئی ہاں جی تو یہ ایک سوچ ہوتی ہے ایک مصبت ایک سٹپ ہوتا ہے کہ آپ اٹھاتے ہیں قوالی کی اتنی بڑی سنسٹیو فیلڈ میں رہتے ہوئے کہ کہ اسے نوپل غلط ہوگئی تو سب برباد ہوگئے تو اس کو بھی مدن رکھنا ہے قوالوں کو علم حاصل کرنا چاہیے تب کہیں اس میں سانس آئے گا جہاں سے علم اٹھ جاتا ہے وہاں تو پہلے ہی موت ہو ہی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوالی زور کا کام ہے نہیں قوالی ہوش کا کام ہے اور اس کے ساتھ جذبہ ولولہ رہے اچھا ہے جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے تیرے میرے عبد کا کنارہ ہے اس نارہ ہے شادی سے پہلے آپ کو عشق ہوا تھا یا عشق بعد آپ کی شادی ہوئی دونوں چیز ہیں اچھی ہیں پیار ہوا اور جس سے پیار ہو سے اللہ نے شادی کر دی پھر پیار بڑھتا گیا محبت ہو گئی محبت بڑھ گئی تو ضرب کھانے ایک ضرب ایک ہی رہا ہے اچھا لیکن وہ آپس میں بڑھتی گئی یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے اچھا آپ کی اولاد کتنی ہیں بچے کتنے ہیں آپ کے الحمدلللہ میرے دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے اور ماشاءاللہ سب ہی پڑھ رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ بہت اچھا اور اس کو شوق بھی بہت ہے اسی شوق کی وجہ سے اس نے ہارمو نے مجھ سے نہیں سکھا اس کو خودی ہی آیا ہے جیسے مجھے بھی خودی آیا میرے والد صاحب نے ایسا کالیم اس کی نہیں دی کیونکہ وہ اس چیز پہ تکیہ رکھتے تھے کہ سکھانے سے ایک چیز آئی سننے سے یاد ہو جاتا وہ سمات میں اسطار کر جاتا ہے سمات میں اسطار کر جاتا ہے بہت خوبصورت آپ نے سر حسن نسار اوفیشل چینل کے ویومرز کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہے تو میں حسن نسار چینل کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں تشکیل دیا ہے جس کے وجہ سے بہت اچھے لوگوں کا انٹریو ابن سہرہ صاحب جو کر رہے ہیں کہ I will appreciate thoroughly bottom my heart